مہتم ناظرین السلام علیکم پرواز شریف خبرنا میں آپ کا استقبال ہے خبروں کا غاز کرتے ہیں حدیث اوبارکہ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ جو علم آپ نے مجھے عطا فرمایا اس سے نفع بھی دیجئے اور مجھے مزید ایسے علوم سے نواز دیجئے جو میرے لیے نافع اور مفید ہوں اور میرے علم میں خوب اضافہ فرما دیجئے اور ہر حال میں تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں ابن ماجہ تفسیت خبر جانتے ہیں آج کی ہیڈلائنز کسانوں کو مالی مستحقیم وہ خود مختار بنانا ہی مقصد کالشورم سے سال میں ہوگی تین فصلیں اسمبلی سپیکر پوچرام وجلس اہدداران پر دہی عوام کا حملہ برقی میچس کی تنقی کے دوران اور داران چھناکتی کارز دکھانے سے قاسر دہی عوام کا الزام چار ملازمی زخمی بینا منظوری غیر خانونی طریقے سے چلائے جا رہے کروڑوں کے کاروبار لکی جوپر پولیس کی کاروائی چوکہ دینے والا ان کے شاف ملویس افراد پولیس کی تحویل میں زانی کیلئے گاؤں میں جگہ نہیں اسمت ریزی کی ملزیم وہ افراد خاندان کا گاؤں سے کیا گیا بائیکار خواتین کا احتجاج اب بڑھیں گے تفصیل کی طرف ہر سال تین فصلیں اگاتے ہوئے کسانوں کو مانی طور پر مستحقین بنانے کی مقصد صحیح وزیراعلا کیسیار کارش فرم پروجیک کا افتتحہ کیے اسمبل سپیکر پوچر رام سنیواز ریڈی کا بیان ہر ایک دیہات کو کاشتکاری پانی دیتے ہوئے کسانوں کو بادشاہ گھر بنایا جائے گا کامرنڈی زلا گانداری منڈل میں لگایا گیا مختلف پروگراموں وہ افتتحہی تقریبات میں شرکت کیے سپیکر پوچر رام سنیواز ریڈی زہیر آباد ایمپی بی بی پاٹل الارڈی ایمیلے جاجولہ سرندر سابقہ وزیر نیرلہ آنجینے لو چدمل گاؤں میں نئی تعمیر کیے کیوی تٹی تری بائی لیون سب سٹیشن کا افتتحہ کیا پتنگل میں ایک اور برخی سب سٹیشن کا افتتحہ کیا اس موقع پر گاؤں اور تانوں کی عوام نے ان کا والہانہ استقبال کیا ماضی میں چدمل تانڈا نئے گرام پنچیت کا درجہ حاصل کرنے سے بہت جل گرام پنچیت آفیس کے لئے نئی امارت تعمیر کرنے اور تعمیراتی کاموں کو جلد جل مکمل کروائے جانے کا پوچر رام نے اظہار کیا تھا اور سپیکر اتوار کو نئی امارت کا افتتحہ کر کمیٹی ممبران سے باتشیت کی گاؤں کو ایک جھٹ ہو کر ترقیت پر لانے کا مشورہ دیا اس کے بعد لگایا گیا جلالس میں سپیکر پوچر رام سنیواز ریڈی نے کہا کہ کسانوں کو برخی سربراہی میں رکاوٹیں نا پیدا ہو اس کے لئے تمام دیہاتوں میں برخی سب سٹیشنوں کو خائم کروایا جا رہا شمالی تلگارہ کو زرقیس کروانے کے مقصد صحیح کالش فرم پروجیک کی تعمیرات کرنے کا اظہار کیا بینک کرزوں کا انتظار نہ کر سال بھر میں تین تین فصلوں کو گانی کے لئے کسانوں کو سہولیات دیا جانا ہی وزیر اعلیٰ کیسیار کا خواب ہے آئندہ عرصے میں تلگارہ کی کسان بادشاہگر میں تبدیل ہوں گے اور تینوں فصلوں کے لئے کالش فرم سے کاشتکاری پانی سربراہ کرنے کی بات بتائی پروجیک کی تعمیرات کرنے کی بات بتائی پڑھا اسمبلی سرپنچ پارلیمانی پریشت انتخابات کے مکمل ہونے کے بعد اور داران بہت جل میونسپل انتخابات کے رہے میدان تیار کر رہے بی سی ایسٹی ایس سی مردم شماری مکمل کروائے آلہ اہداران کو رپورٹ بھیجوائے وزیراعلا کی اسیار جولائی مہا میں میونسپل انتخابات مکمل کروانے کا اعلان کرنے سے شہروں میں انتخابی تیاریاں شروع ہو رہی میونسپل کمیٹیوں کی میاد جولائی تین تاریخوں ختم ہو رہی جس سے نظم آباد میونسپل کورپیشن کی علاوہ کامرڈی آرمور بودھن شہروں کے ساتھ نئے میونسپلچوں کا درجہ حاصل کیے بانسفڑا الارڈی بھیمگل میں وارڈوں کے کاموں کو انجام دیا جا رہا ووٹرز کی علاہدگی اٹھارہ تاریخ تک کی گئی اور انتخابات لگانے کے لیے ابھی اور دو مہا کا عرصہ درکار ہوگا ان کاموں کو مکمل کرنے تک خصوصی عدداروں کی حکمرانی میں کاموں کو انجام دیا جائے گا متحدہ ظلے میں میونسپل خانون کس طرح کا ہوگا عوام تجسس کا شکار ہو رہی ماضی کی طرح انتخابات لگائے جائیں گے یا پھر میئر وہ چیرمن کو منتقب کرنے کے لیے پورانا طریقہ کار استعمال کیا جائے گا سوال یا نشان بنا ہوا ہے لنسپل حکمرانوں کی میاد خریب آجانے سے امیدیں لگائے امیدوار بے چینی سے انتظار کر رہے وارڈوں کی علاہدگی اور ریزرویشن کاموں کو مکمل نہ کرنے پر بھی اپنے اپنے علاقوں میں ووٹرز کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں جولائی مہا میں انتخابات کے کاموں کو مکمل کروانے کا حال ہی میں وزیر اعلیٰ اعلان کرنے سے اہتداروں سے بھی پہلے خائدین ہی گڑھ بڑھ مچا رہے اس ماہ کے بائیس تاریخ سے جولائی چار تاریخ تک گھر گھر سروے کیا جا رہا اس کے بعد پارلیمنٹ ووٹرز زابطے کے مطابق بی سی ایسی ایسٹی اور خواتین ووٹرز کی مردم شماری انجام دیے جانے کا متعلقہ اہتداروں نے اظہار کیا جولائی پانچ تاریخ کو ووٹرز زابطے کی اجرائی کرنے کی بھی معلومات دی دو کالنیوں جہاں عوام کی کسرت بستی ہے پچیا حیل آ جانے کے سبب عوام کو دکتیں پچیا عبور کرنے کے دوران کئی حوادث رونما ہو چکے پچیوں کے نیچے سے راستہ بنانے کا عوام کا مطالبہ شہر کے دو گنجان آبادی والے علاقے خجا کالنی اور نظام کالنی نظام کالنی کے لئے شہر آنے کا راستہ عرصہ پلی یا پھر گنج سے ہے جو کہ وہاں بسنے والی عوام کے لئے طویر اور امرجنسی حالات میں بعض دفعہ جان لے وث ثابت ہوتا ہے یہ دونوں کالنیوں کے درمیان ٹرین کی پچیاں حیل ہیں اور عوام شہر میں داخل ہونے کے لئے ریل کی پچیاں عبور کرتی ہیں خواتین وہ سکولی بچوں کو اس سے خطرہ لاحق ہے اور ماضی میں کئی حاصلات بھی ہو چکے پچیوں کے نیچے سے تین کمان نالا ہے جس سے بارش کے پانی کی نکاسی ہوتی ہے وہیں پر چھوٹا سا راستہ جس میں موٹر سائیکل اور آٹوز گزر سکے بنایا جائے تو عوام کو بڑی راحت ملنے کا عوام نے اظہار کیا اور عرباب مجاز سے اس طرف توجہ دینے اور راستہ بنانے کی اپل کی کمرپلی منڈل کی بشیر آباد گاؤں میں کشید کی پھیل گئی نو سالہ لڑکی کی اسمت ریزی کے ملزم کا گاؤں سے بائیک آٹ کیا گیا ملزم کے مکان کا گھراؤ کیے خواتین مکان پر خفر لگاتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیے نو سالہ لڑکی کی اسمت ریزی کیا ملزم جیل سے رہا ہونے کی معلومات پر خواتین نے سخت برہم ہی جتائی ملزم کو گاؤں میں قدم نہ رکھنے کیلئے اہد لیا اور خواتین خاموش مظاہرہ کیے گزشتہ چند روز قبل نو سالہ لڑکی کی اسمت ریزی کیا شخص جیل جانے کی بات واضح ہے تازہ طور پر ملزم اور اس کی افراد خاندان پھر اپنے مکان واپس آئے جس سے متاثرہ معصوم لڑکی ملزم کے خاندان والوں کو دیکھ کر خوف و دہشت میں مبتلا ہوئی اور اس معصوم کو ذہنی دھباؤ سے چھٹکرہ دلوانے کے لئے ملزم کے افراد خاندان کا گاؤں سے بائیک آٹ کرنے کا مطالبہ منظریام پر آیا اور بشیر آباد میں گھر گھر سے ایک قاتون جمع ہو کر گرام پچائت کے پاس اجلاس لگائے اور انہیں گاؤں کے عوامی نمائندوں وہ آئی کے پی ملازمین نے اپنی مندرز ظاہر کی اس موقع پر خواتین گرام پچائت سے ملزم کے مکان تک بھاری ریلی نکالی اور قاموش مظاہرہ کیا اور ملزم کے مکان پر کوئی بھی نہ ہونے سے اس کے رشتدار کے مکان کے پاس جا کر احتجاجی مظاہرہ کیے ملزم کے افراد خاندان کو دیکھتے ہی متاثرہ لڑکی خوف سے گھبرا رہی ہے جس سے اس کی حالت نازک ہونے کا خواتین نے اظہار کیا ملزم اور اس کی افراد خاندان کو کوئی بھی پناہ نہ دینے کا انتباہ دیا ان کے فیصلے کے خلاف فرضی کرنے والوں کا بھی گاؤں سے بائی کارٹ کرنے کی خواتین نے بات بتائی آسمات ریزی وہ تشددات کرنے والوں پر سخت اقدمات لینے کا مطالبہ کیا ا mois ایسا تشددات کرنے والوں کا م موسیقی ٹرانس کو ویجلس احداران پر مدور منڈل کی عوام نے حملہ کیا کرنٹ کی چوری پر احدداران نے مخدمہ درش کیے جس پر عوام نے احدداران پر حملہ کیا اور زخمی کر دیا کامرڈی زلا بھر میں برقی ویجلس احددار تیزی سے دھاوے کر رہے برقی چوروں کی روک تھام پر نظر سانی کر مختلف دیہاتوں میں تنقی کی جا رہے اس تعلق سے مدور منڈل سومور گاؤں میں پہنچے ٹرانس کو ویجلس ٹیم پول ٹو پول تحقیقات کیے اس تفتیش میں خوائد و ضابطوں کی خلاف فرضی کر برقی استعمال کرنے والے اشخاص پر کیس درش کیا جس سے برہمی جتائی گاؤں کی عوام ویجلس ٹیم کو قید کیا ٹرانس کو ملازمین کا ثبوت پیش کرنے کے لیے اپنے شناقتی کارٹ دکھانے کا سوال کیا مگر ان لوگوں کے پاس کسی بھی طرح کے شناقتی کارٹس نہ ہونے سے ویجلس احدداروں کے نام سے زیادتیاں کرنے وہ ستائے جانے کی بات کر ان پر حملہ کیا اس حملے سے باکلارٹ کا شکار ہوئی ویجلس ٹیم آلہ احدداروں کو اتلہ دی تب تک ہی سومور گاؤں کی عوام نے ان کی جم کر پٹائے کی نقلی ملازمی نہ ہونے کی منت سماجت کرنے پر بھی سومور گاؤں کی عوام نے ایک نہ سنی اور ان کی حملے میں چار ملازمی شدید زخمی ہو گئے فوراں جائے موقع پر پہنچے ٹرانس کو احددار زخمی ملازمین کو مدنور پی اچ سی منتقل کیا اس موقع پر سومور گاؤں کی عوام نے کہا کہ گھرگر پھر کر برقی میٹر چیک کر کیس درش کروانے کی دھمکیاں دینے سے ان پر شک ہوا اور انہیں اپنے شداختی کاش دکھانے کی بات کرنے پر ان لوگوں نے کسی بھی طرح کے آئیڈی کاش نہیں دکھائے جس سے شک یقین میں بدل گیا ٹرانس کو ویجلنس کے نام عوام کو دھوکہ دینے والوں کا خیال کرنے کی بات بتائے سومور گاؤں کی تیفتیز کو سامیل لامو دویم لو چک جیس تن نامو دانتروا تا اکڑا ماں کو تیڑا گان دیس تھی بل لڑی آمو بل بلی چھا رو لوڑ تکوڑا وڑن تا لڑ جودھا ماں لوپال کلتو انتہا ممانین دور لاغ جیس آرو دانتروا تا بائیڈی دیس کوچن تارو سرپانچ گار گیٹ لارچی گوڑو اگ دیگارو بینہ لائسیس و بینہ منظوری غیر خانونی طریقے پر چلائے جا رہے لکی درو پر محکمہ پولیس کا دھاوا چونکہ دینے والا معاملہ سامنے آیا ملوث افراد کو پولیس نے پکڑا اور تحقیقات شروع کی تحقیقات کے بعد کیس درش کرنے کا رورل سی آئی نے اظہار کیا گزشتہ کچھ عرصے سے شہر بھر میں لکی درو کے نام پر کئی ایک اسکیمات چلائی جا رہی ہے جس میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپیوں کا ٹرن اوور ہے فی ممبر ہزار تاب بارہ سو روپیے لے کر ہر مہا لکی درو کیا جاتا ہے اور جیتنے والے کو انعام کے طور پر سکیم کے زوابط کے لحاظ سے سامان دیا جاتا ہے اور یہ اب شہر میں کروڑوں روپیوں کا کاروبار بن گیا یہ تمام کاروبار بینہ لائسنس اور بینہ منظوری کے کھلے عام چلائے جا رہے ہیں اور اس میں دھوکے بازی اور لکی درو کے نام پر عوام کو لوٹنے کے کئی معاملات بھی منظریام پر آ چکے اور عوام ایسے کئی دھوکے کھا چکی باوجود اس کے یہ غیر خانونی کاروبار اپنے اروش پر ہے جس پر پولیس نے آج دلچسپی لی اور سارنگ پور میں چلائے جا رہے ہیں ایسے ہی ایک لکی درو پر چھاپا ماری کرتے ہوئے اس میں ملویس افراد کو حراست میں لیا رورل سی آئی نے بتایا کہ تین ہزار ممبران اس سکیم میں شامل ہے فی ممبر بارہ سو روپے وصول کیے جا رہے ہیں بعد تحقیقات تمام پر مخدمات درش کرنے کا اظہار کیا اور عوام کو اس سے بچنے کا مشورہ دیا موسیقا تھی ایک مختصر سا وقفہ شہر نظام بات کا خدیم ترین بھروس مند اور با اعتماد ناؤں اب ایک نئے انداز میں جواب کی دیجٹل لائف کی ضرورتوں کو پورا کرے گا آپ کی آرائش مزیوائش کو چارچان لگاتے ہیں ایلیکٹریکل کی دنیا میں تہلکا ایم بی ایم ایلیکٹریکل ہمارے یہاں مکمل برینڈڈ ایلیکٹریکل اشیا نکوڈا بولیٹ پانیسونک فینولکس گولڈ میڈل جی ایم ویگارٹ ہیولز بجاج اورینٹ ریو کروم ٹوم اور پوائنٹر کیبلز سویچز فینز لائٹس ایلیڈ پینل لائٹس ایلیڈ بلٹس وال لائٹس گارڈن لائٹس گیٹ لائٹس تو ضرور اس سے پادہ کرے ریٹیل اور ہول سیل ایم بی ایم ایلیکٹریکل لائٹنگ ہمارا پتہ ہے نزد چار بھائی پیٹرول پا مالا پلی بودھن روڈ نیزم آباد فون 9676736735 8498987842 آپ کی شادی پیا وہ دیگر تخاریب کو چارچان لگائے اب آپ کی اپنے شہر میں 916 ہال مارک سے تیار کردہ خالیز جویلر صرف فیزا جویلر پر دستیاب فیزا جویلر جو ہر دلہن کی پہلی پسند اور ہماری محسوس گاہکوں کے لیے بہت کچھ فیزا جویلر پر 916 کیٹیم ہال مارک کے زیور بنوائیے تو دیر کس بات کی ابھی تشریف لائے اور زیورات سے اپنے سپنوں کو سجائے کوئی دھوکہ نہیں کوئی جھوٹ نہیں ہمارا زیور کہیں بھی چیک کروالیجے کہیں بھی معلوم کروالیجے حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں جھوٹ رزق گھٹا دیتا ہے فیزا جویلر پر کلکتہ کے ماہر کاریگروں سے آپ کی پسند کے مطابق بلکل لائے ڈیزائن کے لانگ چین رانی ہار دوبائی ہار نیکلیس گل سر کنگن پھول جھمکی انگھوٹیاں اور ہر قسم کا دلہن کا زیور تیار کیا جاتا ہے وقفے کے بعد دوبارہ سب والے بڑھتے ہیں تفصیل کی طرف دور نظام میں تعمیر کیا گیا بریج تنگ مغدوش ہو چکا جس سے یہاں ٹرافی کا مسئلہ تو ہے ہی کب بریج گر جائے اس کا عوام کو خطرہ بھی لاحق اور قبل میں مغدوش بریج کے سبب کئی ایک حاصلات سے عوام کو جانی و مالی نقصان ہوا عوام نے جلد جدید بریج کی تعمیر کا مطالبہ کیا شہر کے نوہا میں واقعے نظام ساگر کنال پر تعمیر کیا گیا بریج نظام کے دور کا بریج ہے اس وقت کنال کے اس طرف آبادی نہیں تھی اور درگاہ بابن ساپ پہاڑی جانے والے ظاہرین وہ کھیتوں کے لئے جانے والے کسانوں کے لئے یہ بریج کافی تھا لیکن کچھ سالوں سے بابن ساپ پہاڑی وہ اطراف کے علاقے اس سے مورم وریت کی بڑی گاڑیوں کا گزر ہے اور بڑتی آبادی کے ساتھ بریج پر آمد رفت بھی بڑھ گئی جس سے یہاں ٹرافک کا مسئلہ پیدا ہوا ساتھی ساتھ کافی خدیم ہونے کی وجہ بریج بوسیدہ و مغدوش ہو چکا اور کئی ایک حاصلات خبل میں پیش آئے عوام نے نظام ساگر کنال بابن ساپ پہاڑی کے خریب جدید بریج کی جلد تعمیر کا مطالبہ کیا بے احتیاطی نے ایک کسان کی جان لے لی کاموں پر ہی ذہن دیا کسان بنا سوچے سمجھے ہی حل اٹھایا اور برقی تاروں پر غور نہیں کیا برقی تار کو چھو جانے سے موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی تاروائی منڈل وینکایا پلی گاؤں میں برقی شوق لگنے سے ایک کسان کی موت ہو گئی پی راملو نامی کسان کپاس کی فصل اگانے کے لیے ہفتے کی صبح اپنے کھیت گیا اور کاموں کو مکمل کرتے ہوئے حل اپنی بیل گاڑی پر رکھ کر مکان لوٹ رہا تھا مکان پہنچنے کے بعد حل کو بیل گاڑی پر سے اتارنے کی کوشش کی اور حل برقی تار سے چھو گیا برقی شوق لگ جانے سے جائے موقع پر ہی فوت ہو گیا پہلی بار اس سے مسرح ظاہر کر کسان اپنے کھیت میں فصل اگانے کے لیے خوشی خوشی روانہ ہوا اور گھر لوٹنے پر برقی شوق لگنے سے اس کی موت ہو جانے سے گاؤں پر میں غم کی لہر دوڑ گئی تیلنگانہ آٹیسی ادارہ ریائیتی کارڈز کو منسوخ کیا آٹیسی میں کسی بھی طرح کی ریائیتی کارڈز نہ دینے کا فیصلہ لیا آٹیسی ماضی میں کیٹ کارڈ ونیتہ اور ویہاری کارڈز نویا اور دیگر اخسام کے کارڈز جاری کیے مگر اب ان کارڈوں کو بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا ریاست بھر میں آٹیسی ادارہ کی جانب سے کیٹ کارڈ نویا کارڈ ونیتہ کارڈ ویہاری کارڈز وہ دیگر ریائیتی کارڈوں کو منسوخ کیے جانے کا والے بس پاسوں کو بھی کیٹ کارڈ سے مربوط کیا اور لازمی طور پر مفت بس پاس کے لیے چند کیٹ کارڈ خریدے جانے کے رولز لگائی تھی اور پرائیوٹ اسکولوں کے انتظامیاں طلبہ کو مفت بس پاس دلوانے کے لیے لازمی طور پر کیٹ کارڈ خریدا کرتے تھے ریایتی کارڈ کے خریداری کرنے والوں کو بیما پالیسی کی بھی سہولیات دی مگر اس طرح کے ریایتی کارڈوں کو تیلنگانہ آٹیسی نے منسوخ کیا ان ریایتی کارڈوں سے آٹیسی کی آمدنی میں اضافہ ہونے کا خیال کیا گیا مگر آمدنی حاصل ہونے کے بجائے نقصانی ہونے سے آٹیسی انتظامیاں ریایتی کارڈوں کو منسوخ کرنے کا فیصلہ لیا ریایتی کارڈ کی سپلائی کو بھی رکوا دیا گیا جس سے مسافرین ریایتی کارڈ کی طرف جھانک کر بھی نہیں دیکھ رہے کارڈ کی سپلائی کارڈ کی سپلائی کو بھی نہیں دیکھ رہے سپلائی سپلائی کو بیٹھ سکرے بھی ریایتاب کارش آنے اور coande kar dream & megane ڈیشن توانیوں کے آخری رکھемуڑے سکے ہوڑا know when and town like only for the pride but too اختتام قبل پر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر کسانوں کو مالی مستحقیم وہ خود مختار بنانا ہی مقصد کالشورم سے سال میں ہوگی تین فصلیں اسمبلی سپیکر پوچرام وجلس اہد داران پر دہی عوام کا حملہ برقی میچس کی تنقی کے دوران اہد داران چھناکتی کارز دکھانے سے قاسر دہی عوام کا الزام چار ملازمی زخمی بینا منظوری غیر خانونی طریقے سے چلائے جا رہے کروڑوں کے کاروبار لکی جوپر پولیس کی کاروائی چوکہ دینے والا ان کے شاف ملویس افراد پولیس کی تحویل میں زانی کیلئے گاؤں میں جگہ نہیں اسمت ریزی کی ملزیم وہ افراد خاندان کا گاؤں سے کیا گیا بائیکات خواتین کا احتجاج تو یہ تھی آج کے خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ